السلام علیکم ایسا میرا ویڈا ویڈا چلتن لائف تو جیسے ونٹر سٹارٹ ہوتے ہیں بہت ہی سرد اور خوشک ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن ہماری باڈی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب ڈرائی فیل کرتے ہیں تو اس ڈرائی نس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم ترہ ترہ کے باڈی لوشنز لے کے آتے ہیں ہم اپنا سکن کے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم اپنی سکن کو بہت مائشورائز کر کے رکھتے ہیں ہم کریمز سرمز وغیرہ کا یوز کرتے ہیں ہم فیس لوشنز وغیرہ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں سکن اور باڈی کے ساتھ ساتھ ہماری جو لپس ہیں جو کہ بہت ہی ہماری سکن کا ایک ڈیلیکیٹ ایریا ہوتا ہے ہمارے لپس جو ہے نا وہ بہت زیادہ چیپڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ڈرائے ہوتے ہیں اور چیپڈ ہو جاتے ہیں کٹے پٹے سے ہو جاتے ہیں مطلب کوئی بھی چیز لگاؤ آپ کو اس سے فرق نہیں پڑا ہوتا تو ہم اپنی لپ کیر کے لیے بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو چلتن پیور نے ایک بہت امیزنگ بہت ہی بینیفیشل لپ آئل انٹڈیوز کروایا ہے جو کہ آپ کے کرونکلی ڈرائے چیپڈ لپس کے لیے ایک بیسٹ چیز ہے یہ آپ کے لپس کو لیسٹر پروائیٹ کرے گا جیسے آپ کے لپس شائنی سوفٹ ہوں گے یہ مویسچرائز بنائے گا فور آل ڈے لونگ بلکل فرگرنس فری ہے آپ کے لپس اس سے پلمپی ہوں گے سوفٹ ہوں گے سمودھ ہوں گے تو اس کا ٹیکسچر میں آپ لوگوں کو شو کروا دیتی ہوں اس سے آپ کا لپ کلر پرپ ہوگا آپ کے لپس کا جو ٹیکسچر ہے وہ اس سے امپروو ہوگا یہ بلکل بھی سٹکی گریسی والی فیلنگ نہیں آنے دیتا لیکن آپ کے جو لپس ہیں وہ پورے دن کے لیے ہائیڈریٹڈ اور مویسٹرائز رہتے ہیں چلتن پیور کے لپ آئل کو ڈیفرنٹ ایسنشل مویسٹرائزنگ آئلز میں انفیوز کیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمودھ اور نونڈ ڈرائنگ فینش جو ہے وہ مل سکے بہت ہی سلکی فورمیولا ہے اس کا جس کے وجہ سے اس کے لپس جو ہے وہ بہت گلوسی پلمپی ہائیڈریٹنگ والے افیکٹس جو ہے وہ دیتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ اگزیکلی لپ آئل کیا ہوتا ہے ہم ہمیں اس کو کیوں یوز کرنا چاہیے تو ہم اپنے فیس کے لیے اپنے ہیئر کے لیے آئلز کا یوز کرتے ہیں کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ انہیں مویسٹرائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آئلز کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے فیس کے اوپر جو لپس ہیں یہ بہت ہی سنسٹیو اور بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں تو ان کو اور بھی زیادہ مویسٹرائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس لیے لپ آئل کا یوز کرتے ہیں تاکہ ہم انہیں سودھ نارش اور ہائیڈریٹڈ بنا سکیں لپ آئل جو ہوتے ہیں یہ ٹپیکلی ہائی کنسنٹریٹڈ جو ہائیڈریٹنگ آئلز ہوتے ہیں نا ان کے اندر ان کو بنایا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ مکس کر کے تیار کیا جاتا ہے جیسے کہ جو جوبہ آئل ہے یا نٹس آئل ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لپس کو اور زیادہ ہائیڈریشن مویسٹرائزیشن مل سکے اور اس سے کیا ہوتے ہیں وہ پلمپی اور جوسی نظر آتے ہیں چلتن پیور کا لپ آئل ڈیفرنٹ آئلز کا کنکوکشن ہے تاکہ یہ گریٹ انٹینشن پروائیڈ کرے ہمارے چیپڈ ڈرائی لپس کو کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لپس کو سن پروٹیکشن بھی دیتا ہے کیونکہ آپ کو بتا کہ سن برن جب ہوتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ پینفول ہوتا ہے یہ صرف آپ کو مویسٹرائزنگ ہائیڈریٹنگ پروپرٹیز ہی نہیں دیتا بلکہ آپ کے لپس کا جو کلر ہوتا ہے نائسٹرال کلر ہوتا ہے اس کو بھی ریٹین کر کے رکھتا ہے اور مویسٹر کے لیول کو لوگ کر کے رکھتا ہے چلتن پیور کے لپ آئل کو آپ دن میں دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور صبح آپ نے سکن کیر کے ساتھ آپ اپنا لپ آئل جو ہے وہ یوز کریں گے تو جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے جسٹ اس کا ایک ٹائنی ڈروپ لینا ہے اور سرکولر موشن میں آپ نے مساج کرنا ہے اپنے لپس کا تاکہ اس سے بلڈ فلو جو ہے وہ امپروو ہو سکے اور آپ کو اس کے بیٹر ریزرٹس مل سکے گائز اگر آپ چلتن پیور کا لپ آئل بائی کرنے میں انٹریسٹڈ ہے تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس کے لنکس مل جائیں گے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک شئے کیجئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ